ساتھیوں نمشکار سوشل میڈیا پر پرل بھر میں کچھ بھی وائرل کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں سوچنائیں آپ تک غلط پہنچتی ہیں ہزاروں سوچنائیں آپ تک صحیح پہنچتی ہیں لیکن یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اسے کیسے پہچانے کہ یہ صحیح ہے یا غلط کل رام مندر شلانیاز کے بعد سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جم کر وائرل ہو رہی ہے یہ پوسٹ بابری مسجد سے سمبندد ہے اس پوسٹ میں بابری مسجد کی جگہ ایک فوٹو لگایا گیا ہے جس میں ایک شاندار اسپتال دکھایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ اب ایک بہت سرانیے کارے کیا جا رہا ہے بابری مسجد کو جو پانچ ایکڑ بھومی سپریم کورٹ نے دی تھی اس کی جگہ اب مسجد نہیں بنے گی اور وہاں پر ایک شاندار اسپتال بنایا جائے گا جس میں وشیشت اور ماریوں کے نام دیئے گئے ہیں جن کا علاج ہوگا جیسے چمکی بخار اور ساتھی ساتھ اس پوسٹ میں ایک جو بڑی جانکاری دی گئی ہے اور وہ دوسرا ٹاپک جو جانکاری دی گئی ہے وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ میں ہے وہ بھی کافی پرچلت ہے اس پر بھی کافی چرچہ ہو رہی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس بابری ہوسپیٹل کا جو ڈائریکٹر ہوگا وہ ڈاکٹر کفیل خان ہوں گے ڈاکٹر کفیل خان کو اس کا ڈائریکٹر بتایا گیا ہے اس پوسٹ کو بارہ سو سے ادھک لوگوں نے شیئر کیا ہے بتیس سو سے ادھک لوگوں نے کمنٹ کیا ہے اور پانچ ہزار سے ادھک لوگوں نے لائک کیا ہے کچھ اسی طرح کی پوسٹ الگ الگ فیس بک پروفائل سے شیئر کی گئی ہیں ٹویٹر پر بھی اس پر کو لے کر کافی چرچہ ہے فیلحال جو ہم نے فریکٹ چیک کیا اور سنی وف ووٹ سے بات کی کیونکہ اس پوسٹ میں سنی وف ووٹ کا نام ساف طور پر لکھا ہے جب ہمارے ساتھی سنی وف ووٹ سے بات کرنے کی کوشش کی تو سنی وف ووٹ کے ایک ذمہ دار انسان نے بتایا کہ یہ پوسٹ فرضی ہے اور سنی وف ووٹ نے اس طریقے کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا ہے نہ ہی بابری اسپطال کو لے کر کوئی بھی کسی بھی طرح کا پرستاب ہے فیلحال سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ وائرل ہو رہی ہے اور اس پوسٹ کو لاکھوں لوگ شیئر کر چکے ہیں فیلحال آپ لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے ایک بار اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر لیں کیونکہ اس طرح کی ہزاروں پوسٹ فرضی سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں اور یہی کارن ہے کہ میں نے ایک چیز اور نوٹس کی اس پوسٹ کو دیکھنے کے بعد کئی ایسی بڑی پروفائلز تھیں کئی ایسے جانے پچانے لوگ تھے یا کہنا چاہیے بڑے لوگ تھے سوشل میڈیا پر جن کے ہزاروں فالوورز ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں وہ لوگ اس پوسٹ کو شیئر کر رہے ہیں وہ لوگ اس پوسٹ کو پوسٹ کر رہے ہیں اپنی پروفائل سے لیکن مجھے یہ پوسٹ کئی گروپس میں بھی ملی اور کئی فیس بک پروفائل پر بھی دیکھنے کو ملی فیلحال جو اس پوسٹ کے اندر ڈیٹیل دی گئی تھی اس میں سنی وبوٹ کا ذکر تھا ہم نے سنی وبوٹ کے ادھیکاریوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور جس کے بعد ان ادھیکاریوں نے اس پشٹ طور پر کہا کہ ایسا کوئی بھی پرستاب یا ایسا کوئی بھی پلان سنی وبوٹ کا نہیں ہے کہ بابری اسپطال بنایا جائے گا بابری مسجد کی جگہ ابھی کیونکہ لاکڈاؤن سے کچھ ہی دن پہلے وہ زمین بابری مسجد کو لے کر سنی وبوٹ کے ذمہ کی گئی ہے اور اس پر بھی ابھی تک کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے اس لیے اس پشٹ طور پر یہ فیک نیوز تھی اور یہ فرضی پوسٹ تھی آپ لوگوں سے یہی اپیل کریں گے کہ اس طرح کی کوئی بھی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے ایک بار اس کی پرک کر لیں اس کے بارے میں پتا کر لیں دھنے والد